ہاں جی نیکس فلیش میموری سسٹم اب جانتے ہیں کہ فلیش میموری سسٹم ہمارے پاس کیا ہے کہ یو ایس بی جس کے اندر آپ دانتے ہیں نو موونگ پارٹس تو سو مور ریجسٹنٹ شاک انڈ وائبریشن ریکوائر لیس پاور میک نو سونڈ سالیڈ سٹیٹ سٹری سسٹم فلیش میموری کارز یو ایس بی فلیش ڈرائیوز سالیڈ سٹیٹ ڈرائیوز ہر بیڈ ہر ڈرائیوز ویڈ سمال انڈ سوار ویری اپروپرییٹ فور یوز ویڈ ڈیجیٹل کیمراز ڈیجیٹل میوزک پلیرز ڈی پی ایس ڈیوائیسیز نوٹ بوک کمپیوٹرز موبائل ڈیوائیسیز کہ آپ کے پاس یہ ڈیفرنٹ فلیش میموریز جو یوز کی جاتی ہیں جو موونگ پارٹس نہیں ہے چپ بیسٹ میڈیم ہے یہ مووو نہیں کرتا جیسے سی ڈی دیکھتے تھے آپ یہ روٹیٹ کرتے ہیں سی ڈرائیوز کے اندر آپ اس کنسرٹ کرتے ہیں تو وہ سرکر فارم میں روٹیٹ کرے گی تو موو کرے گی تو اس طرح یہ جو ہے یہ ڈسک جو ہے مووو نہیں کرتی اس کو ہم اس سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے نو مووونگ پارٹس ہیں چپ بیسٹ ہے اور یہ کس کس پرپس کے لیے یوز کی جا سکتی اس میں فلیش میموری کارز یوز کی جاتے ہیں اس بھی فلیش یوز کی جاتی ہے سالر سٹیٹ ڈرائیوز ہوتی ہیں ہائیبرڈ ہوتی ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ یہ ڈیفرنٹ ڈیٹل کیمرہز کے اندر بھی یوز کی جاتی ہیں میوزک پلیرز میں بھی یوز کی جاتی ہیں جی پی ایس ڈیوائسز میں نوڈ بک میں موبائل ڈیوائسز میں یہ آپ دیکھتے ہیں کہ سیل فون کے اندر آپ کارڈ بھی یوز کرتے ہیں سیل فون کے اندر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ڈیوائسز کو بھی آپ ٹیچ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم دیکھ سکتے ہیں پکچر سے کہ یہ دیکھیں یہ فلیش میموری فلیش میموری کارز ہیں تو آپ اس کو سسٹم میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر اس کی جو ریکوارمنٹ جو ہے وہ نوڈ بک لیپ ٹاپ میں بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے اسی طرح یہ امبیڈڈ فلیش میموری ہے دیجل کیمرہ کے اندر ہے یہ اب یویس بی فلیش ڈرائیز یوز کر سکتے ہیں کسی بھی سیل فون کے ساتھ کسی بھی لیپ ٹاپ کے ساتھ تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں فلیش میموری کارڈ اسمال کارڈ کنٹیننگ وان اور مور فلیش میموری چیپس کنٹولر چیپس اینڈ میٹل کانٹیکٹ ٹو کنیکٹ دہ کارڈ ٹو دہ ڈیوائس اور ریڈر دیٹس بینگ یوز کمپیکٹ فلیش سکیور ڈیجیٹل سکیور ڈیجیٹل ہائی کپیسٹی تو یہ نیکس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیفرنٹ طرح کے کارڈ ہیں جو ڈیفرنٹ پرپس کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق اور اس کے اندر کس پیسیل کپیسٹی ہوتی ہے اس کی کپیسٹی کے مطابق آپ ڈیٹا جو اس میں سٹور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیکس ہم کرتے ہیں فلیش میم ری کارڈز ہے یہ ہمارے پاس فلیش میم ری ہماری کارڈز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میم ریس ٹیک کمپیر یہ سارے کے سارے پکچر ڈیفرنٹ فلیش میم ری کارڈز ہیں یوز کے جاتے ہیں یوی ایس بی فلیش ڈرائیوز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوی ایس بی فلیش ڈرائیو اس cóp ڈرائیوز ہیں جس کبھی choose choose flying تو اس کے ریلیٹڈ کوئی ایس سچ کمپلیکیشن نہیں ہے یہ ڈیٹے کو سٹور کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں کمپیٹیبل ہیں پورٹیبل ہیں ریلائیبل ہیں اس کے بعد سمارٹ کارڈ ہمارے پاس آ جاتے ہیں سمارٹ کارڈز ہیں کریڈٹ کارڈز سائز پیس آف پلاسٹک دیٹ کنٹین سام کمپیوٹر سرکیٹری پروسیسر میمری آن سٹوریج سٹور سمال اماؤنٹ آف ڈیٹا آباؤڈ سکسٹی فور کے بھی اور لیس تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس سب کا پرپس جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ ڈیٹے کو جو ہے وہ سٹور کرنا ہے ڈیٹے کے اوپر جو ہے وہ کتنی کے پیسے میں ڈیٹا سٹور کیا جا سکتا ہے اس کو ایزیلی ایک سے دوسری لوکیشن کے اوپر جو ہے وہ موو کیا جا سکتا ہے سمارٹ کارڈ ریڈرز انڈ آر بیلٹن اور اٹیچ دونوں پرپس ہو سکتے ہیں بیلٹن ہو سکتے ہیں اٹیچ کے جا سکتے ہیں کمپیوٹر کی بورڈ ونڈنگ مشین اور ادھر ڈیوائسیز سم سمارٹ کارڈ سٹور بائیو میٹک ڈیٹا بائیو میٹک ڈیٹا کے لیے بھی یز کیا جاتا ہے can be used in conjunction with انکرپشن and other security security technologies کے اندر بھی سمارٹ کارڈ کو یوز کیا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیفرنٹ سمارٹ کارڈ ہیں جو ڈیفرنٹ سم ٹائم کارڈز کے اندر بھی اٹیچ ہیں سیپرلی بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس میں جو ہے وہ security purpose کے لیے بھی use کیا جا رہا ہے using سمارٹ کارڈ to log on to a computer computer پر لاغن ہونا آپ نے تو اس کے لیے بھی آپ use کر رہے ہیں using a smart card to access a security facility security facility کے لیے بھی آپ اس کو use کر رہے ہیں using a smart card to pay for a وینڈنگ مشین purchase تو different purpose کے لیے آپ smart کارڈ کو use کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکس میں ہم پاس مگنیٹک ٹیپ سسٹم ہے تو مگنیٹک ٹیپ کیا ہے پلاسٹک ٹیپ with the magnet magnetizable surface that stored data as a series of magnetic stop spots تو نیکس یہ دیکھیں مگنیٹک ٹیپ آپ اس کے ساتھ familiar ہیں کہ یہ ایک سیکنس کے ساتھ اس کو ڈیٹا کو access کے جاتے پراملی use for backup and and archival purpose تو normally ہم backup purpose کے لیے اس کو use کرتے ہیں sequential access ہونے sequential access کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ اس کو run کرتے ہیں تو یہ first track سے start ہوگی first point سے start ہوگی اور end تک move کرے گے اگر آپ کو کسی بھی اس کے second center میں move کرنا ہے تو then آپ کو وہ سارا data read کرنا پڑے گا first سے لے کے mid تک پھر آپ اس کو mid سے read کر سکتے ہیں کہ ایک sequence کے اندر ڈیٹا جو ہے read کیا جا سکتے ہیں low cost prices ہے اس کی cost جو ہے بہت کام ہے most tapes today are in the form of cartridge tape یا فارم cartridge tape کی format میں تھے read from and return to via tape drive tape drive کے تھوڑے اس کے اوپر data جو ہے وہ read اور write کیا جا سکتے ہیں تو یہ sequential tape بھی اس کو بولتے ہیں film بھی بولتے ہیں جس کے اوپر جاہو ڈیٹا ایک sequence کے اندر آپ اس کو store کر سکتے ہیں next floppy disk ہے floppy disk ایک soft magnetic disk ہے floppy disk portable ہے floppy disk are slower to access than hard disk hard disk نسبت اس کے اوپر data slow access ہوتا ہے less storage capacity ہے اور یہ کم expensive ہے اس کی storage جو ہے capacity 1.44 MB two common size five point five یہ two storage two common capacity ہے ساڑھے تین انچ بھی use کی جاتی ہے اس کے capacity جو mostly جو اس کا size ہے وہ 3.5 inches ہی mostly use کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ floppy disk کی آپ جو ہے picture دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر جاتا جو ہے وہ different size میں store کیا جا رہا ہے تو 1.44 MB جو ہے data storage capacity ہے اس کی آپ اس کو دیکھ سیں یہ plastic material کے ساتھ coated ہے ٹھیک ہے جی اس کے اندر یہ جو یہ جو hole ہے اس میں read اور write search ہوتی ہے اگر یہ یہ جیسے یہ hole بند ہے تو اگر اس کو ہم بند کر دیں گے اس کی strip کو اپر کر دیں گے تو یہاں سے just data کو read کیا جا سکتے ہے اگر یہ open ہوگا جیسے آپ کو یہ space نظر آ رہے گا اس میں space نظر آئے گی تو اس کا مقصد ہے کہ اس کے اوپر data کو read بھی کیا جا سکتا ہے اور write بھی کیا جا سکتا ہے یہ portable ہے reliable ہے less expensive ہے data کی capacity 1.44 MB اس کے اوپر data کو store کیا جا سکتا ہے اس کے بعد next ہمارے پاس آتا ہے جی zip disk اس کے اندر جو floppy disk جو material use کیا جاتا ہے وہ جیسے ایکسے ٹائی material ہوتا ہے تو اس طرح یہ material ہے جو اس کے اندر use کیا جاتا ہے جس کے اوپر data کو write کیا جاتا ہے اس کے بعد next ہمارے پاس آتا ہے zip disk اچھا اس میں ایک اور issue ہے کہ یہ floppy disk جو ہے reliable نہیں ہے reliable کیوں نہیں ہے کہ جب data اس کے پر store کیا جاتا ہے اور ایک سے دوسرے سسٹم کے پر موو کرتے ہیں تو سم ٹائم یہ موو سم ٹائم یہ اوپن ہی نہیں ہوتی اس میں ڈسٹ پارٹیکلز گھر آ جاتا ہے جس کو اس ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک floppy ڈس ایسی ڈوائس ہے جو reliable portable تو ہے جس کو easily move کیا جا سکتا ہے but not reliable یہ reliable نہیں ہے اس کے پاس zip ڈسک ہے zip ڈسک بھی بالکل ایسی ہے جیسے floppy disk آپ use کرتے ہیں اس میں data کی capacity جو ہے وہ ہمارے پاس ہنڈر ڈ ایم بی ٹو ڈو فیفٹی ایم بی یا سم ٹائم ایسی ڈسک zip ڈسک بھی available ہیں جس کے اوپر آپ thousand ڈ ایم بی تک data کو store کر سکتے ہیں باقی سارے اس کے وہی فیچرز ہیں backup purpose کے لیس کو use کیا جاتا ہے لیس پاپولر ہے یوزرز کے اندر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس zip ڈسک ہے جس کا format سارے کا سارا وہ ہی ہے جیسے اس کے اندر جا ہے metal coated ہوتی ہے یہ وہ plastic کوٹیڈ تھے یہ metal کوٹیڈ ہے zip ڈس میٹل کوٹیڈ ہے یہ portable بھی ہے reliable بھی ہے یوزرز کے اوپر rely کر سکتا ہے اس کو بھی backup purpose کے لیے use کیا جاتا ہے جب دیکھ سکتے ہیں evaluating next ہم دیکھتے ہیں evaluating your storage alternatives تو یہ factors to consider speed compatibility historic capacity convenience portability most users require hard drive cd ڈی و ڈی و ڈی فلیش میموری کارز USB port connecting USB devices تو آپ اند پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو storage devices ہیں کون سے factors consider ہوتے جس کے اوپر یوزر زیادہ فوکس کرتا ہے اس کے speed کیا ہے compatibility کیا ہے جس device کے ساتھ لگا رہے ہیں اس کے compatibility کیا ہوگی story capacity اس میں کتنی ہوگی convenience کتنی ہے portability کتنی ہے اس لیے موو کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا جیسے کمپیٹیل ہارڈیس کے یہاں USB کو لیں تو hardest جو ہے وہ portable نہیں ہے اور USB جو portable ہوگی most users require you have hard drives cd or dvd drives flash memory and card readers usb port connecting usb devices thank you if you have any question pertaining to above slides comment below please onےる